میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میرا چھوڑا بھائی تمہاری بہن سے شادی کرے تو تمہیں طلاق ہے اچھا یہ کہا تھا وہ شادی کرنا چاہتا ہے آپ ایک ساڑی کے لئے پریشان ہی ہم اس سے شادی کریں گے تو اب آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کو بتا بلکہ مفتی صاحب بتا دیجئے پہلی یہ بات دیکھیں بات یہ کہ یہ شریعت کی اسطلاح میں تعلق کیلاتی یمین کے حکم میں ہے اور یمین کو تعلق کو باطل نہیں کیا جا سکتا اچھا تو اگر چھوڑا بھائی کرے گا شادی تو بہرحال ان کی وائف کو ایک طلاق پڑ جائے گی اور اس کا پھر حل یہ ہے کیونکہ ایک ہی طلاق انہوں نے کہا تھا تو اس کا حل یہ ہے کہ بہرحال جب وہ شادی کر لے تو پھر اپنے بیوی سے رجوع کر لے یا تو یہ ہے کہ بھائی کو منا کریں شادی نہ کریں لیکن اگر بھائی مسیر ہے اور تیار اسی بات پر بزد ہے کہ میں شادی کروں گا تو پھر ایسی صورت میں ہے کہ بہرحال طلاق ضرور پڑے گی اچھا مفسی صاحب اگر انہوں نے ایک صورتحال باز بگ ایسا بھی کرتے ہیں کہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر تمہیں ایسا کیے تو میرے طرف سے تمہیں تین طلاق ہو گئی اگر صورتحال تین طلاق پالی ہو تو کیا کرنا چاہیے تو پھر تین طلاقیں ہو جائے گی اچھا تین طلاقیں ہو جائیں گی اس کے لئے ایک بزرگوں نے ایک طریقہ کر بتایا ہے کہ وہ کام کرنا بھی نا گزیر ہے اور تین طلاق سے بچنا بھی جاتے ہیں تو اس کے لئے تھوڑا سا لمبا پروسس ہے وہ یہ کہ ایک طلاق دے کر اپنی بیوی کو طلاق کے باین دے دے اور عدد میں اس سے رجوع نہ کرے جب اس کی عدد کا پیرٹ گزر جائے تو سمجھ لیے اب اس خاتون کا اس سے کوئی نکاح کا تعلق نہیں رہا اس کے بعد پھر وہ کام کر لیا جائے جس پہ طلاق کو مولک کیا تھا تو اب ایسی صورت میں جب وہ کام کیا جائے گا تو طلاق پڑے گی ان کی بائی پر لیکن بیوی نہ ہونے کے وجہ سے اس کا اثر ظاہر نہیں ہوگا تو سمجھ لیے وہ تعلق پوری ہو جائے گی ابھی پھر اپنی بیوی سے دوبارہ رجوع کر لیں تو اب وہ دو طلاقوں کے ساتھ واپس لوٹ آئے گی ان کے پاس تو اب یہ فائدہ ہو گیا کہ تین طلاقوں کے وجہ ایک طلاق میں کام بن گیا اچھا یعنی پہلے تو یہ اپنی بیوی کو ایک طلاق دیں اس کو طلاق بائن دیں بائن دیں اس کے بعد جو ہے وہ چار مہینے دس دن تک جو ہے نہیں نہیں کتنا ہے یہ یہ ہے کہ تین مہواری ہیں اچھا تقریباً تین مہینے تقریباً تو یہ عدت ہو گیا اور اس عدت کے بعد جب عدت پوری ہو جائےлар تو وہ کام کر لیا جائے اس عدت کے دوران نہ کیا جائے اس عدت کے بعد کیا جائے دے 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 اور جب وہ کام ہو جائے تو اس کے بعد پھر واپس سے نگاه کر لیں لیکن آدمی احسا نہ ہی کرے مشروف نہ ہی کرے یہ بات ہمیں سب تو سمجھ دینی چاہیے تو ہمارے یہاں پہ آج کل ہر ایرہ غیرہ نتو خیرہ زیادہ غصہ آتا ہے فوراں کہتا ہے تم نے ایسا کیا تو تمہیں طلاق ہو جائے گی تو یہ طلاق کی قسم لینا ہے یمین لینا ہے اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کے نفاق ہے یہ منافقت کے علامت ہے یہ